جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں جمہو کشمیر کی سیاست میں ایک بڑا گھٹنا کرم ایک بڑا جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ ہوا کہ کانگریس کے لیے مشکلیں جو ہے وہ بڑھتی جارہی ہیں اور اس میں سب سے بڑی جو میجر ڈیویلپمنٹ ہوئی وہ ہی شاملال شرمہ جی کا بی جے پی میں جانا جی ہاں اور کل ملا کر یہ کی اٹکلے کافی دیر سے لگائی جارہی تھی لیکن یہ تصویر صاف ہو گئی اور شاملال شرمہ جو ہے وہ بی جے پی جوئن کر گئے ہیں تمام لوگ جانتے ہیں اب کچھ جو پہلو نکل کر آ رہے ہیں کہ شاملال شرمہ جی کے لیے بی جے پی اور بی جے پی کے لیے شاملال شرمہ جی کو ڈائجیسٹ کرنا اڈجسٹ کرنا کتنا مشکل ہوگا چونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی جے پی کے کچھ نیتہ جو ہے وہ انیزی فیل کر رہے ہیں ابھی یہاں حال ہی میں باوہ جیتو کی جگہ پہ ایک کاریکٹرم تھا بی جے پی کا اور بی جے پی کے ہی امیلے جو ہاں وہاں سے چلتے بنے جب شاملال شرمہ وہاں پہنچے تو یہ کئی سارے ایسے پہلوں ہیں ان پر چرچہ کے لیے باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شاملال شرمہ جی شاملال جی پہلے تو یہ کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے بی جے پی جوئن کی دوسرا یہ کہ ابھی بی جے پی جوئن کرنے سے ٹھیک پہلے تک آپ کی پارٹی پردھان منتری نریندر موڈی پر بھی سوال اٹھاتے تھے ان کے ویجن ڈیسیجنز ان پر بھی آپ بھی سوال اٹھاتے رہے تو ایک دم سے ایسا کیا ہوا ایک دم سے ایسا کیا بدلہ آ گیا کہ جس پردھان منتری پر نشانہ ساتھتے ہوئے آپ بھی نہیں تھکتے تھے کانگرس پارٹی بھی نہیں تھکتی تھی اب وہ سب سے بہتر اور بہترین پردھان منتری ہو گئے دیش کے دیکھیں جہاں تک پہلے تو میں آپ کا دھنے بات کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں یہ ایکسلوسف انٹرویو پہلے آپ کو ہی دے رہا ہوں جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ کانگرس پارٹی کی بات کی اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا میرا پریوار جو ہے وہ کانگرس پارٹی پچھلے 65 سال یہاں جب 1967 میں کانگرس جہاں لانچ ہوئی تو مجھے لگتا ہے تب بہت سے ہم کانگرس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے لیکن جس کانگرس کے ساتھ اور جس کانگرس کی بیچار دھارہ کے ساتھ ہم لوگ جڑے ہوئے تھے جس میں میرے بڑے بھائی بھی رہے وہ تین بار بھیدائک بھی رہے منسٹر بھی رہے دو بار ایم پی بھی رہے میں بھی منسٹر اور بھیدائک بھی رہا ٹو ٹامز وہ کانگرس نہیں رہی نہ وہ کانگرس کی لیڈرشپ نہیں رہی نہ وہ بھیچار دھارہ رہی اور کانگرس ہمیشہ سیکلرزم کی بات کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سوڈو سیکلرزم کی طرف چل پڑے that is why اور جو ہماری نتییں تھی جو ہمارے صدحان تھے کانگرس کے دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کے لیے وہ کہیں نہ کہیں اس سے ہم ڈیویٹ ہو گئے اور الٹی دشا میں چلنا شروع کر دیا اور اس دشا الٹی دشا سے چلنے سے کانگرس کی یہ دشا ہو گئی کہ سب سے پرانی 135 سال کی پارٹی جو ہے وہ چوتالیس پہ سکڑ کے رہ گئی اور جنہ دار کم تر ہوتا گیا تو کہیں نہ کہیں کانگرس میں تروٹییں تو آئیں اور جمہو کشمیر کی کانگرس کا اگر بات کریں گے تو یہ تو ہمیشہ یہاں پہ بی ٹیم بن کے کام کرتی رہی اس نے جو ہماری ریزنل پارٹییں ہیں ان کو مضبوط کیا اور اس میں ہماری جہاں کی لوکل لیڈرشپ کا اور جو کچھ لیڈر ہمارے یہاں سے دلی میں تھے وہ اپنے سوارت کے لیے کانگرس کو کمزور کرتے رہے اپنی اڈجسمنٹ کے لیے منسٹر بننے کے لیے راجصبہ کے میمبر بننے کے لیے جہاں اور کوئی فائدے لینے کے لیے اور جو کور کانسیچونسی تھی جمہو کی جمہو کانگرس کی کور کانسیچونسی تھی اور ہمیشہ لگاتار اس کی اپیچھا کی گئی اگر آپ دیکھیں گے تو 1977 کے بعد جمہو کے دو پارلیمنٹ چنکے میمبر جاتے رہے اور بہت قدوار لوگ بھی گرداللال ڈوگرہ جیسے لوگ بھی چنکے گئے لیکن کبھی بھی ہندو شیکشن کو جو ہے وہاں پہ سرکار میں نمائندی نہیں دیکھیں اگر راجصبہ کی بھی باری آتی ہے تو کچھ لوگ شے شے بار روپیٹ ہوگے ایم ایل اے جمہو کے بنتے ہیں اور شریع نگر کے لوگ راجصبہ میں جاتے ہیں ایم ایل اے جمہو کے بنتے ہیں اور سی ایل پی لیڈر جو ہے وہ کشمیر سے آتا ہے تیئیس سیٹیں بھی دی ہیں نائنٹی ایٹی تھری میں کانگرس کو جمہو کے لوگوں نے اوٹ آف تھرٹی ٹو اسے میں بطی سیگمنٹ تھی جمہو پراند کی لیکن جب سی ایل پی کی باری آئی تو دو والا بن گیا اور کبھی بھی ہماری پارٹی نے جو سیکلرزم آج نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم سیکلرزم کے لیے کٹھے ہوئے ہیں کہاں سیکلرزم کی اپروچ ہے تو پھر کیوں آج تک پارٹی کا عدیقش جو ہے وہ چناب سے نہیں جمہو سے ہندو برک کا کیوں نہیں آیا نہیں ویسے بھی راشتر پر بھی دیکھیں تو الیکشن سے نہیں آتا ابھی بھی آپ دیکھئے راہول گاندی جو ہیں وہ یہ یہ مددے آپ اٹھاتے رہے کہ جمہو کے ہیتوں کی بات آپ اٹھاتے رہے آپ نے یہ کہا کہ جب ہندو چیف منسٹر بنا ہی نہیں سکتا جمہو ڈیویجن کا چیف منسٹر آپ بنا ہی نہیں سکتے ہندو کوئی یا اس کے ساتھ ساتھ یا آپ نے پارٹی پریزیڈنٹ کا مددہ بھی اٹھایا کہ جب پارٹی پریزیڈنٹ کبھی کسی ہندو کو نہیں بنایا جا سکتا تو کیا سکوپ ہے اور کس طرح سے آپ بیلنس بات کرتے ہیں کہ آپ جمہو کے ہیتوں کی بات کرتے ہیں جمہو کشمیر لڈاک ایکول ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ مددے آپ اٹھاتے رہے شاملال جی اور آپ نے کہا کہ کانگرس ایڈیولوجیکلی جو ہے وہ اپنی ویچار دھارہ اپنے صدحانتوں اور ملیوں سے دور ہوتی جاری ہے کیا بی جے پی آپ کو لگتا ہے اُس ویچار دھارہ اُس صدحانتوں ملیوں پر چل لئی ہے کانگرس اُس سے دور ہو گئے اس لئے آپ بی جے پی میں آگئے یہ کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور ایک فیڈرل کنٹری ہے اس کے بہت سے پرانت ہیں بہت سی سٹیٹیں ہیں یونین ٹیریٹری ہے لگ لگ بھاشا ہے تو یہاں جو راشتری ستر کی جو بھی پارٹی ہے نیشنل پارٹی کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارتی زنتہ پارٹی نے وہ مقام لے لیا ہے جو آج سے چالیس سال جو ہے وہ کانگرس کا مقام تھا اور کوئی بھی جو ڈیموکریسی ہے اس کی بیوٹی اور وہ مضبوط تب ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو آگے کٹھے مل کے بڑھنا چاہیے تھا اس دیش کے ہت کے لئے لیکن کانگرس پارٹی نے بیوازن کی رائی نتی اور خصوصاً طور پر جمہو کشمیر میں ہم نے کبھی بھی جمہو کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش نہیں کی اور آج تو ہماری یہ دشا دشاہین ہو گئے تھے دشاہ یہ ہو گئی کہ ہم نے مرض کر دیا اپنی پارٹی نیشنل کانفرنس میں یہ مانا جائے کہ آج شاملال شرما کچھ راز کھولیں گے کچھ پردے کھولیں گے کانگرس پارٹی کس طرح سے جمہو کشمیر کی سیاست چلتی رہی اور جمہو کے ساتھ کشمیر کے ساتھ یا لڈاک کے ساتھ جو ہاں وہ بہت 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 کرتی رہی اور تشتی کرن کی راجنیتی کرتی رہی یہ کچھ راز آپ کھولیں گے آج اس پر اس پر میں آؤں گا شاملال جی میرا یہ پہلا سوال یہی تھا کہ کچھ سمیں پہلے تک پردھان منطری نریندر موڈی پر سوال اٹھانا اور اب وہی پردھان منطری سب سے بہترین اور بہتر پردھان منطری ہو گئے اگر آپ دیکھیں گے ریکارڈ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ضرور اس کو سٹیٹ کرنا میں نے کبھی بھی پرسنل کوئی ایلیگیشن جہاں اس قسم کی میری نہیں ہاں سٹیٹ کی جو ہماری گورنمنٹ تھی اس کو میں نے کرٹیسائز ضرور کیا ہے اور اس کو ٹوٹھ اینڈ نیل کیا ہے اور وہ پبلک ڈمین میں بھی ہے اور پبلک کو بھی پتا ہے اور وہ ایز اپوئیشن میں رہتے ہوئے جو میرا کرم تھا میں اپنے کارے کا نروا ایمانداری سے کر رہا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو سچیت کر رہا تھا کیونکہ یہ ان کے جو کشمیر سینٹرک پارٹی ہیں ان کے بہت ڈیپ اور نفیریس ڈیزائن ہیں جمہو کو ویک کرنے کے لیے یہاں کا جو ہمارا آپسی بھائیچارہ ہے اس کو بھی توڑنے کے لیے تو وہ تو میرا فرض تھا آپ دیکھیں گے کہ کوئی اس لیبل کی ٹیکہ ٹپ نہیں میں نے بھارت کے جو پردان منتری ہے ان پہ نہیں بیقتی گت طور پہ نہیں کی اور جو وہ اچھا کام کرتے تھے آپ دیکھئے اب ہماری پارٹی پچھلے پانچ چار پانچ مینے سے رفیل کی بات کر رہی ہے شاملال نے کبھی وہ بات کی میں تتھوں پہ بات کرتا ہوں یہاں جمہو کے لوگوں کے ساتھ بید باب ہوگا جہاں ہم اکاشیشنلی پرفارم نہیں کر رہے ہوں گے تو ایز اپوئیشن لیڈر میری جمعباری بنتی ہے کہ میں جو سرکار ہے اس کو سچیت کروں یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کافی دیر سے کہ شاملال شرمہ تھوڑا آئیسولیشن میں جاتے جا رہے تھے اور اور ایک کانگریس میں ہی ایک مضبوط دھڑا تھا جو کہنا کہیں ویروت کر رہا تھا آپ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو لے کر اور یہی وجہ رہی کہ سینی وائس پریزیڈنٹ کی پوست جو ہے وہ چھوڑنی پڑی وہ نام بھی میں بتا سکتا ہوں تمام اس دھڑے کے لیکن میں لینا نہیں چاہتا تو یہ بھی ایک کارن رہا کہیں پیڑا ہے اس لیے آئیسولیشن میں ہے کہیں پارٹی جو ہے وہ آپ کو درکیڈار اور اگنور کر رہی تھی میں آپ نے سیدانتوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتا ہوں آپ نے میرا سرکار میں کام کرنے کی بھی دیکھا ہوا ہے جب میں منسٹر تھا یا لیسلیٹر تھا اور میں آپ نے چی منسٹر کے خلاب بھی جب جمہوں کی بات آتی تھی چاہے گولام نبی ازاد ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار کیابنیٹ کم جسٹرک ڈیویلمنٹ بورٹ جو میٹنگ ہو رہی تھی میں نے بہاں پہ اپنے منسٹروں پہ بھی یہ بات کہی تھی اور بہت سینئر منسٹر نے یہ بات کہی تھی اسی میں کہ یہ لیسلیٹر تو بہت اچھا ہے لیکن جب بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے کوئی رسس کا آدمی بول رہا ہے وہ آج اس دنیا میں اسی لیے کہ پارٹی بھی کہیں انیزی محسوس کر رہی تھی کہ آپ کی پپلیٹی بڑھ رہی ہے آپ بے باکی سے بولتے ہیں آپ جمہوں کی بات کرتے ہیں تو اس لیے بھی ایک دھڑا جو ہے وہ کہیں مضبوط ہو رہا تھا آپ کے خلاف آپ کے کہنے کا ابھی پرائی یہ ہے کہ میں آپ نے کارے کا نروہ ایمانداری سے نہیں کرتا میرا سوال یہ ہے کہ آپ پارٹی کے اندر رہ کر بھی اگر عام جنہیت کی بات کر رہے ہیں تو پارٹی نیتاؤں کو لگتا ہے یہ ویرودی سور ہے تو اس کو دبانے کے لیے ایک دھڑا آپ کے خلاف کھڑا کیا گیا جس نے آپ کو آئیسولیشن پر کرنے کی ڈیماند کی یا اس طرح کا تانہ بانہ بھنا جو میں جنہیت کی بات کرتا تھا وہ پارٹی کے جنہیت میں بھی تھی آج کانگریس پارٹی کی یہ حالت نہیں ہوتی کہ دوزار چودہ کے چناؤ میں آپ جمہوں میں سے ایک بھی ہندو ایمیلے جیت کے نہیں آیا اور ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ ہوئی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جہاں جنہ دار ہمارا تھا اور یہاں تک آپ نے یہ کہا کہ ایک بہت مضبوط دھڑا کس کو مضبوط بولتے ہیں جو گیارہ گیارہ بار ہارے ہیں جو چار چار بار ہارے ہیں اور ہیوملیٹنگ اپنا سکوٹی ڈیپازٹ بھی نہیں بچا سکے اس کو مضبوط کس طرح سے کرتے ہیں میں آپ کے ریکارڈ کو سٹیٹ کرتا ہوں سرندر جی مضبوط رہے ہی نہیں ہم آپ ہماری ہار دیکھئے نا مہرے خلاب تو دیکھئے بات یہ ہے کہ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور یہ جب سے یہ شریشتی بنی ہے جو سائکو فنس لوگ ہیں ان کا بول بالا رہا ہے کارتک سوامی کی پوجا نہیں ہوتی ہے گنیش مہاراج کی پوجا ہوتی ہے لیکن کارتک سوامی جو ہے وہ کارتک سوامی ہی ہے تو میں ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں لیتا ہوں آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں یہاں کے لوگوں کی آواز کو آواز کے ساتھ اپنی آواز کے ساتھ نہیں ملاتا تو آج جو پیار یو اشیر بات جمہوں کی جنتہ نے مجھے دیا ہے پہلے بھی اور آج بھی دے رہی ہے اس پارلیمنٹ کے ریزلٹ میں آپ دیکھ لینا میں نے پہلے کہا کہ آپ اپنی بیباکی کے لیے جانے جاتے ہیں پارٹی کے اندر بھی پارٹی کے باہر بھی اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کی ایک ہائیلی ریسپونس آپ کو مل رہا ہے اس اس ڈیسیجن کا بھی پارٹ کانگریس میں بھی تھے تب بھی ایک اپنا آپ کا مضبوط چہرہ تھا جھنادھار تھا آج بھی بی جے پی میں جانے کے بعد بھی وہ فالوئنگ آپ کو مل رہی ہے لیکن بنیادی سوال یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ بیباکی کے لیے جانے جاتے ہیں تو اس لیے امید کی جائے کہ کچھ راز کچھ پردے آپ کھولیں گے جس سے آپ جس سے یہ بات صاف ہو جائے کہ کانگریس وہ تشتی کرن کی راجنیتی پر زیادہ بھروسہ کرتی ہے بنسبت اس کے جمہو کشمیر لڈاک اور سیکلرزم کو بچانے کے لیے جس طرح سے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں مہا گڑ بندن جو ہوا ہے کہاں سیکلرزم ہے میں نے بول دیا سوڈو سیکلرزم ہے سیکلرزم ایسے ہی دکھانے کے لیے کون سا سیکلرزم ہے جو پی ڈی پی محبوبہ مفتی آج بھی کیا کہہ رہی ہے فروق عبداللہ کیا کہتا ہے لون کیا کہہ رہا ہے محمد اکبر لون کیا بات کر رہا ہے کال اس نے اس سے بھی آگے جا کے ملیٹینٹ اور ٹررسٹ کو بولا ہے کہ ہماری سپورٹ کرو تو یہ سیکلرزم کی بات کرنی نہیں چاہیے کانگریس میں سیکلرزم رہا ہی نہیں یہ دکھاوا ہے صرف تو اسی لیے میں پارٹی کے اندر بھی بولتا تھا کہ یہ سوڈو سیکلرزم ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ کچھ راج کھولیں گے راج کیا کھولنے ہیں جس پارٹی کا دیکش دس مینے سزا کٹ کے آیا ہو جو ہماری سوسائٹی میں جو سب سے بڑا سوشل سٹگمہ ہے اس کو پارٹی کا دیکش بنا کے ہمارے سر پہ بٹھا دیا اتنی بینکرپسی ہے کانگریس کے پاس سیکس سکینڈل میں بندہ دس سال اندر رہا ہو اور دس مینے کرتا ہوں اور اس کے بعد پارٹی کا دیکش بنا کے کوئی ایمیلے بن سکتا ہے منیسٹر بن سکتا ہے پارٹی کا ایک ساف شبی کا چیرہ ہونا چاہیے تو مجھے یہ بتائیے کہ راج کیا کھولنے ہیں یہ سارا کچھ پبلک ڈومین میں ہے یہ پبلک ہے سب جانتی ہے کس نے کیا 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 ہے مجھے تو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی مجھ سے زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی میں آپ کا جانا ایک بڑا ڈیسیجن ہے اور کافی دیر سے اٹکلیں بھی لگائے جا رہے تھی لیکن کچھ انسیڈنٹس ہم دیکھ رہے ہیں جس سے لگ رہے ہیں کہ بی جے پی کے کچھ نیتہ بھی انیزی فیل کر رہے ہیں آپ کے آنے سے یا ابھی تھوڑا وقت لگے گا ان کو ڈیسیجن کرنے میں نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کال کا انسیڈنٹ میرے تو جانے سے پہلے ہوا مجھے پتا بھی نہیں ہے بعد میں میں نے سوشل میڈیا پر بات دیکھی لیکن وہ پروگرام جو تھا بہت سینئر نیتہ ہیں دو بار لیسلیٹر ہیں میرے بہت اچھے مطر ہیں پتا نہیں ان کو کوئی اور بات ہوگی اور وہ پروگرام جو تھا وہ ریپر دمانا کانسیڈنسی کا تھا میں ریکارڈ سٹیٹ کرنا چاہتا ہوں اور دو بہت ہی دگیز سرپینچ جو ایک تین بار بنا ہے ایک دو بار بنا ہے پہلے وہ خود سرپینچ تھا اب اس کی دھرم پنتنی اردانگنی جو بنی ہے وہ کانگریس نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کے کانگریس کو چھوڑ کے بی جے پی کا دامن سامنا چاہتے ہیں یہ تو چلیے سنسیدی چناؤ کو لے کر کمپینی تو کئی بھی ہو سکتی ہے وہ کئی مارک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس کانسیڈنسی کا تھا تو دوسرے کانسیڈنسی کا نیتا وہاں نہیں آ سکتا یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ ابھی تھوڑا انیزی ہے اور یہ بھی دیکھئے ساپ گوئی سے شاملال جی بات کہی جا سکتی ہے ساپ گوئی سے جنتہ کو کہیں لگتا ہے عام لوگوں کو کہیں لگتا ہے کہ بی جے پی کے جتنے بھی تمام نمائدیں ہیں ان سب سے بڑا چہرہ شاملال ہیں بھلے ہی آج جوئن کیا ہو یہ ایک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے بی جے پی کے کچھ نیتاؤں کے لیے انیزی ہونے کا دیکھئے وہ دوڑائیزار کی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں سبا تھی وہ چار وجہ تک سبا چلی ہے اور یہ اپیسوڈ میرے جانے سے پہلے ہوگا اگر میں وہاں پہ ہوتا تو میں ان کو گزارش کرتا وہ میرے بہت اچھے مطر بھی ہیں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بات ہوئی انہوں نے اپنا ریکارڈ سٹیٹ کر دیا ہے کہ یہ جو سبا ہو رہی تھی وہاں کوئی اور انہوں نے کہا مارڈل کوڈ آف کنڈیکٹ جو تھا اس کی وجہ سے اور وہ چالیس پچاس ان کے جو سپورٹر آئے تھے ان کے اٹھ کے چلے گئے مجھے یہ جانکاری نہیں ہے تو میرے وہ بہت اچھے مطر ہیں اور کہیں کوئی انٹریسٹ کلیش نہیں ہوتا کہیں کوئی پرسنیلٹی کلیش نہیں ہے میں تو بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک سدھارن کاریکرتہ بن کے آیا ہوں پودے کو کھاڑ کے دوسری جگہ پہ لگایا جائے تو اس کو جھڑوں کو پکڑنے میں تھوڑا وقت لگے گا آپ کو لگتا ہے بی جے پی میں تھوڑا آپ کو وقت لگے گا ان کو بھی ڈائجیسٹ کرنے میں اور آپ کو بھی سمجھنے میں بی جے پی جو ہے وہ کارڈر بیس پارٹی ہے یہ میں آج کہتا ہوں اور میں جب کانگریس میں تھا اپریشیٹ کرتا تھا ان کا کارے کرتا جو ہے بہت کرمٹ ہے اور وہاں کوئی بھی ایگو کلیش نہیں ہے میں تو ابھی تین دن ہی آئے ہوئے میں جو ان کے کارے پر نالی دیکھ رہا ہوں اور میں بھار سے بھی دیکھتا تھا وہ اپنے کرم کا نربہ اب ان میں ڈیڈیکیشن ڈیویوشن اور کومیٹمنٹ جو ہے وہ کودکود کے بھری ہوئی ہے اور ان کی جو دوسری سنستائیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جن میں پورا تیاغ ہے تو جو کام کرتے ہیں ان سے گلتییں بھی ہوتی ہیں مجھے نہیں لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں لیک آف کواڈینیشن ہو سکتا ہے کومیٹیشن گیپ ہو سکتا ہے سلام جی ابھی یہ ایک اپن فیکٹ ہے اور شاید آپ بھی اس بات سے اگری کریں بی جے پی کے تمام جو ایمیل ایز ہیں تمام جو نمائندے ہیں ایک بڑی بھاری ناراضگی بھی لوگوں کی رہی کی سرکار میں رہتے ہوئے جو ڈلیور کر سکتے تھے جو ڈلیور کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے کانگرس میں رہتے ہوئے آپ بھی یہ سوال اٹھاتے رہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بی جے پی بھی راشتے سر پر بات کی جائے یا سنسیدی چناؤں کی بات کی جائے تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ کہیں ٹریک پہ ہے لیکن جمہو کشمیر کی پولٹیکس کے تحت بات کی جائے تو کچھ سوال ہیں جو بی جے پی کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں پی ڈی پی کے ساتھ گھڑ بندن کرنا جمہو کے کئی بڑے پروجیکٹس ہیں اس پر کہیں کچھ ڈلیور نہیں کر پانا رسانہ کیس کا ماملہ اور کئی سارے ایشوز تو اس کو لے کر بھی لوگوں میں آج یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہم سنسیدی چناؤں میں بی جے پی کو ووٹ دیں گے لیکن اسیمبلی میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کس کے ساتھ جانا ہے دیکھیں سریندر جی آپ بہت ہی اچھے انٹریویو کنٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ نے آپ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا یہ جو الیکشن ہو رہی ہے یہ دیش کی ہو رہی ہے جرنل پارلیمنٹ کی الیکشن ہو رہی ہے اور کل میں سٹیج پہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جو کام کرتے ہیں ان سے گلتیاں بھی ہوتی ہیں ایکسپیکٹیشنز پبلک کی بہت ہائی ہوتی ہیں اور یہ پارلیمنٹ کی الیکشن ہے اور پارلیمنٹ جو چھتر ہے بہت بڑا ہے ساڑھے تین سو کلومیٹر سے زیادہ جمہ پنچ کی کانچونسی ہے اور اتنی ہی جو ہے وہ ادھمپور ڈوڑا والی کانچونسی ہے اور چار سے پانچ جو سیشن بھی چلتے ہیں پارلیمنٹ کے کسی پارلیمنٹ میمبر کا انڈیوزل آدمی کو اپروچ کرنا تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں انہوں نے من بنایا ہے کہ ہم نے اس سمیں ڈوڑیمنٹ کو نہیں دیکھنا ہے ہم نے اگنور کرنا ہے اور میری بھی یہی بھی نمر بینٹی ہے اور آپ نے بھی سوال میں جواب بھی دے دیا کہ جب اسمبلی کی الیکشن آئے گی پھر وہ پرفارمنس کو دیکھیں اور وہ پارٹی اوچت سمیں پہ اوچت فیصلے لے گی لیکن اس سمیں جو ہے راشتر ہمارا جس طرح سے تریب گتی سے ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور ایک بہت ہی ششکت لیڈرشپ ہمیں ملی ہوئی ہے تو یہ بوٹ جو ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نرندر موڈی جی کو دینا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا ہمارے جمہو پونچھ بالے بھی اگر آپ دیکھیں گے ان کی شرافت کو لے لو اگر انہوں نے کسی کا اچھا نہیں کیا ہوگا تو بگاڑا بھی نہیں ہوگا میں میرے ساتھ وہ لیسلیٹر بھی رہے ہیں بہت ہی ہمبل انسان ہے اسی طریقے سے اگر آپ وہ دیکھیں گے ہمارے ڈاکٹر جیتندر سنگھ جی جتنا میں ان کو جانتا ہوں جہاں جتنی میں پہنی نظر رکھتا تھا اے جی اپوزیشن لیڈر آپ نے دیکھنا میں کبھی بھی ان پر کوئی کٹاکچ نہیں کیا ہے لوگوں کو لگتا ہے کیونکہ آپ نے خود بھی مانا کہ تمام مددوں کو چھوڑ کر صرف پی ایم موڈی کو ووٹ دینا تو یہ مجبوری ہو گئی نا مجبوری میں پارٹی نے دو ایسے چہرے دوبارہ سے اتار دیے جن کو لوگ پسند نہیں کرتے دے جن کا کہیں اپنا فوٹنگ نہیں تھا لیکن اب لوگوں کی مجبوری ہے کہ پی ایم موڈی کو ووٹ دینا مجھے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں آپ نے جو شبد ہیں وہ میرے موں میں ڈال رہے ہیں میں نے ڈاکٹر جتندر سنگھ کی بات کرنے والا تھا وہ ان کو بہت بڑی ایمپارڈنٹ آسائنمنٹ ہے اگر آج موڈی جی کی پرفارمنس کو اور ان کی جو ٹرانسفارمیشن کی پالسی ہے جہاں باقی چیزیں ہیں اس کو انڈورز کر رہا ہے پوری دنیا تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر جتندر سنگھ جو ہیں وہ پی ایمو میں ہیں بہت ایمپارڈنٹ آسائنمنٹ ہے ان کے پاس اور میں ایک بات اور کہوں گا میں جو میرے پاس تتھے ہیں جتنے پراجیکٹ ڈاکٹر جتندر سنگھ نے لائے ہیں اور جو انسیچوشن جمہو میں لائے ہیں ابھی آپ لوگ اگر آپ دیکھیں گے تو بتا جی ہزار کروڑ رپے کا ایک جو پراجیکٹ یہاں پہ آئے ہیں تو پہلی بار 32 ہزار کروڑ رپے جو ہے وہ جمہو پرابنس کو آیا میری بات سن لو نا ابھی دیکھئے یہ یہ چرچہ اب پھر سوالوں سے سوال نکلیں گے جمہو کے لوگوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے بورٹ نہیں دیا تھا بی جے پی کو وکاس کے لیے بورٹ نہیں دیا تھا بی جے پی کو جمہو کے کچھ اور مدے تھے اس میں اس میں برابری کے لیے اس میں اپنا حق لینے کے لیے بی جے پی کو بورٹ دیا تھا بی جے پی لگتار وکاس کی دعائی دے رہی ہے جبکہ جمہو جو ہے وہ ان پرائیم ایشیوز کی دعائی دے رہا ہے جس کے آدھار پر جن مدوں کے آدھار پر بی جے پی کو ووٹ دیا لوگوں نے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب مجبوری ہو گئی ہے اب دو چہرے ایسے اتار دیئے تو مجبوری میں ووٹ دینا ہے دونوں چہروں کو کیا کرے پارٹی سے بی جے پی سے باہر نہیں جا سکتا آپ بھی لوگوں کے میں رہتے ہیں مجبوری نہیں ہے لوگوں میں جوش ہے یہ زادتی ہوگی دونوں کینڈیڈیٹوں کے ساتھ انہوں نے ہر سمبب کوشش کی ہے اور بیٹر پرفارم کیا ہے میں ابھی تین دن ہوا ہے میں ان کو کوئی اس طریقے سے نہیں لیکن آپ دیکھیں گے اتنی سپیس تو ہم بھی دیں گے آپ کو چونکہ ابھی آپ نے ریسنڈی جوائن کیا ہے تو یہ اب کیا لگتا ہے آپ کو میں اس پر تھوڑا سا آپ کا گھتیگت پرتکریہ چاہوں گا کہ وہ سوال جن سوالوں پر آپ بی جے پی سے جواب مانگتے تھے اب آپ کو انہی سوالوں کے جواب آپ کو بھی دینے پڑے گے مجھے نہیں دینے پڑے گا میں بی جے پی میں آیا ہوں میں اڈاپٹ کیا ہے اور کچھ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں میں دوزار چودہ میں بھی جا سکتا تھا اگر کرسی کے لیے سطح کے لیے آپ لوگ ان چیزوں کو بہت بلی بانتی پرچتے ہیں اور خاص کر سرندر جی آپ آج بھی اریزنل اٹانیمی کی اگر آپ بات کرتے ہیں اریزنل کانسل کی تو مجھے لگتا ہے کہ پارٹی اور میں سیم پیج پہ ہیں مجھے یاد ہے شام جی جب دوزار چودہ کے چناب ہوئے آپ کی گاڑی میں بیٹھ کر ہم نکلے تھے گاڑی میں ہی وہ انٹرویو ہوا تھا اور آپ نے تب بھی اشارہ کیا تھا کہ کچھ آفرس آ رہی ہیں لیکن آپ نے تب ایک گرین سیگنل نہیں دیا تب بی جے پی کو تو وہ بات ہو سکتی ہے کہ ستہ کے لیے آپ نہیں گئے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب ایک وقتی قد ایکسپیرینس آپ کا کیسا یا آگے اس میں دیکھیں گے ہم کہ جن سوالوں پر آپ بی جے پی سے جواب مانگتے تھے اب آپ کو بی جے پی کی طرف سے انہی سوالوں کے جواب دے رہے ہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ سوال جو ہیں وہ اڈریس جرور ہوں گے دو ہی ایشو ہیں یہاں کی پولٹیکل ایمپاورمنٹ آف جمہو مین جو مین مدہ ہے اور فولی ایمپاورڈ ریزنل کانسل فارج جمہو اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بی جے پی ہی اڈریس کر سکتی ہے کیونکہ یہ نیشنل پارٹی کا یہ سٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے یہ گورمنٹ آف انڈیا کا اور سٹیٹ سبجیکٹ کا دونوں کا کمبائن ایشو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک سٹکت لیڈرشپ جو ہے اگر میں نے فیصلہ لیا ہے تو مجھے پورا بھروسہ ہے دلی کی لیڈرشپ پہ اور جو یہ دو نمائندے ہم چن کے بھیجیں گے اور یہاں پہ ایک ٹیم بریک میں ہم نے جو کام کرنا ہے جہاں کی سینئر لیڈرشپ جی ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے ان چیزوں پہ منتھن ہوا ہے اور انہوں نے مجھے یہ پورا بھروسہ دلایا ہے کہ شام جی ہمارا بھی یہی اجنڈا ہے کہ ہم پولٹیکل ایم پاور کیسے کریں جمہوں کو اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے دمی میں جو ریلی تھی انہوں نے کیا کہا تھا کہ جمہوں کے ساتھ حق تلپی ہوئی ہے اس کو ہم اڈرس کریں گے اور وہ لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے ہم نہیں کہہ رہے کشمیر کے ساتھ جاتی کرو اگر لدائی کو جنین ٹیلیٹری مل رہی ہے تو جمہوں کو ریجنل کانسل فولی ام پاورڈ ریجنل کانسل کیوں نہیں بنیں گی ہم کتنی دیر کشمیریوں کے بندوقہ مجدور بن کے رہیں گے وہ بانڈر لیوڈ تو نہیں بن کے رہ سکتے نا تو اس کے لیے کبھی کبھی آپ نے جو ویسٹن انٹریسٹ ہیں براڈر یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں اتنی تو سپیس دیں گے ہم شام جی آپ کو چکی ریسنٹلی بی جے پی جوئن کی ہے تو آگے آگے جو سوال بی جے پی سے بنتے ہوں گے وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے اور جمہوں کی جنتہ یا ریاسے جمہوں کشمیر کے لوگ جو سوال ان کی طرف سے بھی بنتے ہوں گے تو ان کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا فیلحال ہمارے ساتھ اس چرچہ کے لیے شامل ہونے کے لیے آپ کا پہتوہ شکریہ تو یہ تھے شاملال شرمہ جی جو انہوں نے صاف طور پر کہا کانگرس کو لے کر بھی انہوں نے سوال اٹھائے کہ کانگرس جو ہے وہ آج پورے دیش میں لگاتار سیکللیزم کو بچانے کی دعائی دے رہی ہے اور اسی کو لے کر مہا گڑ بندن کی راجنیتی کر رہی ہے تو صاف انہوں نے کہا کہ کافی عرصہ جو ہے وہ کانگرس پارٹی میں رہے ہیں بڑی باریکی سے انہوں نے پارٹی کی تمام ڈیویلیپنٹس کو دیکھا ہے اور یہ صاف کہا ہے کہ کانگرس جو ہے وہ سیڈو سیکللیزم پر چل رہی ہے کہیں بنیادی آدھار اس کا سیکللیزم نہیں ہے اور اسی کو مانتے ہوئے بھی ابھی اب ہم دیکھیں تو سنسیدی چناؤو کو لے کر بھی کانگرس جو ہے وہ سیکللیزم کا نعرہ دے رہی ہے تو لوگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں لیکن یہ ایک بات ہے کہ شاملال شرمہ کا بی جے پی میں جانا بی جے پی کے لیے ایک بڑی اپلبدی ہے اور اس لحاظ سے جو شاملال شرمہ کا ایک چہرہ ہے پوری ریاست میں خاص کر کے جمہو سنبھاگ میں تو جمہو سنبھاگ کو بھی اس کا ایک بڑا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کا ایک بڑا فائدہ جو ہے وہ جس طرح کی فالنگ جس طرح کا ان کا رتبہ جس طرح کی ان کی فوٹنگ جس طرح کا ان کا کارک شمتہ اور کارشیلی ہے اس کے آدھار پر مانا جا سکتا ہے کہ بی جے پی کو شاملال جی کا اور شاملال جی کو جمہو کا ایک بڑا فائدہ ہو سکتا ہے آج کے اس کارکرم میں فلحل اتنا ہی اسی کے ساتھ اجازہ چائیں گے نمسکار شریف کشمیر پولیک کارشنگی بھری بھرام ناچم رکانیزد بی جنک گورنیت اندفنیت بی جنک بودہ سکولید ایدل سیچید این پولیشن فریمانورمین ادنیشن اپنے فر ایسی نورسی ہو ٹویلی 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 میکنہ 979-662-1622 01923-2222883